شکریہ محمد علی کا کہ انہوں نے ہمیں اس طرح دیان دلائے کہ آواز نہیں آرہی ہے شینہ شینہ اسلام علیکم سر و علیکم سلام میں ہوں شمس فردوس و علیکم السلام آئی آواز مائک نہیں لگائی ہے نادیا صوفی شکریہ عاصف خان تو آپ سبی حضرات کا اس رمضان کے خصوصی پروگرام میں میں پندرہ وی رمضان کا آپ کو خیر مقدم کرتا ہوں میں حضر معمول اپنے دو سوالات لے کے ہر روز آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اور اپنے دو سوالات جو میں کل پوچھے تھے آپ سے ان کے جوابات لے کے اور آج کے جو ہمارے جوابات ہیں سوالات ہیں وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا تو یہ پروگرام جو ہم نے پہلے مہرمزان سے شروع کیا ہے تو آپ سب کا پیار ہمیں اچھی طرح سے مل رہا ہے اس کے لئے آپ سب کا بہت بہت شکریہ تو یہ ایک ٹکٹ کا انتخاب ہوگا جو بھی صحیح جواب پندرہ منٹ کے اندر اندر دے رہا ہے ہم ان کے صحیح جوابات لیتے ہیں اور اس کو ایک بوکس میں ڈال کے تین تیسری یا چوتھی عید کو ہم اس کو ایک لکی ڈرا کی شکل میں اٹھائیں گے اور نو یا آٹھ یا نو تاریخ کو آپ عمرہ کے لئے جائیں گے بیس دن کا یہ پیکیج ہے اور یہ جو ٹائپ ہمارا ہوا ہے یہ ہے الخلیفہ ٹورن ٹرولز جن کا آفیس ناؤگام میں ہے اور ان کے جو بانی ہیں وہ مبشر ویری ہیں تو یہ پیکیج ہم نے رکھی ہیں اگر یہ ایک خاتون کو نکلتا ہے تو اس کا جو محرم ہوگا اس کو بھی ہم ایک ٹکٹ پروائیٹ کریں گے اگر یہ بچے کو نکلا تو اس بچے کے جو والد ہوں گے اس کو بھی ہم یہ ٹکٹ پروائیٹ کریں گے تو میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ اس پروگرام کو جیدہ سے جیدہ شیئر کریں میرگنڈ نور آباد سے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے تو درخواست ہے کہ آپ اس پروگرام کو جیدہ سے جیدہ شیئر کریں تو یہ تاکہ دوسرے لوگ ان تک پہنچیں شکیل ماغرے ہمارے ساتھ آج نئے جڑے ہیں میں دیکھتا رہتا ہوں جو نئے جڑے ہیں میں ان کا نام لینے کی کوشش کر رہا ہوں گولام حسن ملک تو پہلے کل کے جو ہمارے پاس جو سوالات تھے جو میں نے آپ سے پوچھے تھے ان کے کیا جوابات ہیں پہلے وہ شیئر کرتے ہیں قرآنی مجید میں سب سے کم استعمال ہونے والا خرف کون سا تھا جس کا صحیح جواب تھا زوائی جو زیادہ تر لوگوں نے صحیح جواب دیا ہے اور ہم نے کل پوچھا تھا خانے کعبہ میں فتح مکہ کے دن سب سے پہلی آزان کون سی دی گئی بہت سارے صحیح جوابات بھی ہمیں ملے اور بہت سارے غلط جوابات ملے اور جو اس کا صحیح جواب ہمارے پاس ہے وہ ہے زہر نماز زہر نماز کی آزان دی گئی ہے جب کھانے کعبہ فتح ہوا تھا پہلے دن تو میں کچھ نام اور لینا چاہوں گا خان ریاستہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو زوائی قریشی آواز نہیں آ رہی ہے ابھی بھی نہیں آ رہی ہے آواز تو ہم نے کر دی ٹھیک شاوکت احمد چاچی چچی والیکم السلام علیہ الشاہ وآلیکم السلام مدسر راتھر وآلیکم السلام حاجی غلام قادر آج پھر سے ہمارے ساتھ وآلیکم السلام ورحمت اللہ منیب الرحمن بہت بلال وآلیکم السلام ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشتاک شیخ وآلہ آپ اچھے شہر سے دیکھ رہے ہیں محمد انیس میر شکر الحمدللہ کل میرے آنسر ٹھیک تھے اللہ کرے سب کے آنسر ٹھیک ہے اور آپ ہی کے میں سے کوئی نام ہو تو ہم شروع کرتے ہیں میری درخواست ہے آپ سبی سے کہ جب آپنا جواب دیں تو ضرور اس پروگرام کو شیئر کریں جو مقصد ہے وہ مقصد پورا ہو جائے یہی میری آپ سے التجا ہے اور یہی میری خواہش بھی ہے کہ آپ اس کو اپنا جواب دیکھیں ضرور کمنٹ بکس کے بعد ہمارا شیئر جو بنتا ہے اس پروگرام کا وہ ضرور کریے گا اگر آپ کو یہ پروگرام اچھا لگتا ہے تو فالو بھی کیجئے گا ہم آج جو ہمارا پہلا سوال ہے پہلا سوال جو آج ہمارا ہے مسلمانوں پر جہاد کب فرض ہوا تھا یہ ہے آج کا پہلا سوال مسلمانوں پر جہاد کب فرض ہوا تھا یہ ہے آج کا پہلا سوال اور دوسرا سوال ہمارا ہے کس قضو میں عورتوں نے اپنے زیورات بھی پیش کیے تھے یہ ہیں آج کے ہمارے دو سوال دوسرا سوال میں پھر سے دہراؤں گا کس گزوہ میں عورتوں نے اپنے زیورات بھی پیش کیے تھے دونوں جو یہ آپ جوابات دونوں سوالوں کے جواب دیں گے تو میری درخواست ہے کہ ایک ہی کمیٹ میں آپ اس کو جواب دیں اور جو حضرات دوبارہ ریپیٹ کوششن سننا چاہے گا وہ مجھے ضرور کمیٹ باکس میں لکھے تاکہ میں یہ سوالات پھر سے دہراؤں گا پہلا سوال مسلمانوں پر جہاد کب فرض ہوا تھا یہ ہے آج کا پہلا سوال اور دوسرا سوال کس گزوہ میں عورتوں نے اپنے زیورات بھی پیش کیے تھے تو یہ ہیں ہمارے آج کے دو سوالات جن کو آپ کے جوابات کا مجھے انتظار رہے گا نعیم میر میں گواہ سے ہوں نعیم میر صاحب والیکم السلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نعیم صاحب آپ بھی جواب دیتے رہیے گا کیا بتا اللہ نے اگر چاہا تو وہی سے آپ مدینہ اور کھانے کعبر بھی چلے جائیں مشتاق ریشی نے جواب دیا شوقت بن رشید مدسر راتر گوڈ انیشیٹو سر اللہ آپ کو سلامت رکھے اور آپ سب کو بھی سلامت رکھیں آپ کی دعائیں بہت مانے رکھتی ہیں ہو سکتا ہے بہت ساری اس پروگرام میں گلتیاں ہوتی ہوں گی تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ مجھے معاف کریں گے میں بھی خود سیکھ رہا ہوں اور آپ کو بھی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ بھی اپنے طریقے سے سیکھ لیں میرے سے جو بھی اس پروگرام میں گلتی ہوتی ہے اس کے لئے میں سب سے معافی مانگتا ہوں اور جو اس کو بعد میں دیکھتے ہیں ان سے بھی میں معافی مانگتا ہوں اس پروگرام میں اگر کوئی گلتی ہوئی ہوتی ہے تو بہت بلال صاحب ہمیں جواب دے رہے ہیں اورو مہراج منظور خان اللہ پاک آپ کو کامیابی دے آمین اللہ آپ کو بھی کامیابی دے آپ لوگوں کی دعائیں بہت مانے رکھتی ہیں پہلا سوال مسلمانوں پر جہاد کب فرض ہوا تھا یہ ہے آج کا پہلا سوال اور دوسرا سوال ہے کس گزوہ میں عورتوں نے اپنے زیورات بھی پیش کیے تھے یہ ہیں آج کے ہمارے دو سوالات فیروز بٹھ ہمارے ساتھ جڑ گئے السلام علیکم حضرت و علیکم السلام عبید رہتر و علیکم السلام سید زید شاہ و علیکم السلام محمد علی جواب دے چکے ہیں زویا قریشی نے بھی جواب دیا فیروز فاروق پڑر انہیں کا بھی جواب ملا ہے شہ مزمل بھی لگاتار ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ اس پروگرام کو پیار دے رہے ہیں طائب خاتون قاضی ہمارے ساتھ جڑی ہیں خالد مہراج ہمارے ساتھ ریگولر ویور ہے تو میری سب سے درخواست ہیں ایک شیئر کے بعد اپنی جوابات کے بعد اس کو شیئر کرنا نہ بھولیں اور اپنے سوالات کا جواب دیتے رہیں میں پھر سے سوال دو رہا ہوں گا مسلمانوں پر جہاد کب فرض ہوا تھا اور کس قضوہ میں عورتوں نے اپنے زیورات بھی پیش کیے تھے یہ ہیں آج کے ہمارے دو سوالات میری سب سے درخواست ہیں کہ اس پروگرام کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس میں پارٹسپیٹ کریں اس پروگرام کا جو میں بار بار کہہ رہا ہوں مقصد یہی ہے کہ دین اسلام کے جو دین اسلام کے حوالے سے جو ہماری کوشش ہے کہ ہم اس طرح لوگوں کو بچوں کو یا جوانوں کو یا بہنوں کو راگب کریں گے تاکہ ان کو بھی اسلام کے حوالے سے نالج میں اضافہ ہو آج سے ہم یہ ضروری نہیں ہم سب پہلے سیکھے ہیں تو آنے والے وقت میں ہمیں فیس کرنا پڑے گا تو اس کے لئے ہم یہ تیاری کر کے رکھیں گے اس لئے میں اس پروگرام کو میں نے بنایا ہے تو اس سال ہم نے اس طرح کے جو پروگرامز کرتے ہیں تو آج سے ہم اسلامی نالج کی طرف دیان دیں گے اور جو اسلامی ہسٹری ہے یا اسلامی قرآن کی حوالے سے سوال جوابات ہیں ان پہ گورو فکر کر کے ایسے جوابات ہم اپنے پاس رکھیں گے اور کہیں پہ ہمیں شرمنگی نہ اٹھانی پڑے تو آج کے جو دو سوالات میرے ہیں کس مسلمانوں پر جہاد کب فرض ہوا تھا اور کس گزوہ میں عورتوں نے اپنے زیورات بھی پیش کیے تھے یہ ہیں آج کا پہلا سوال میر میر السلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے میری درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس پروگرام کو آپ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس میں پاٹسپیٹ کریں تو تین تاریخ کو آپ کا جو جواب ہے وہ ہم ایک بوکس میں جمع کر کے رکھتے ہیں اور تین تاریخ تین تاریخ کو آپ کو ہم دعوت دیں گے اور بلائیں گے اس جگہ پہ جہاں پہ ہم یہ لکیڈا کے تھر ایک کا انتخاب کریں گے اور آٹھ یا نو تاریخ کا آپ کا مدینے اور کھانے کعبہ کا دیدار نصیب ہوگا تو کچھ سوالات آپ کے ذہن میں ہوں گے کہ پاسپورٹ کے حوالے سے یا کچھ اس کے حوالے سے لیکن آپ کی ٹکٹ ادھر رہے گی آپ کے پاس رہے گی اور جب آپ کا من کرے پھر جانے کا آپ تب جائیں گے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو نو تاریخ کو ہی جانا ہے تو اگر آپ دوسرے مہینے یا چوتھے مہینے میں جانا چاہیں تو ہمارا اتنا ہے کہ ہم اس پروگرام کو انٹرسٹ بڑھانے کے لئے ہم نے یہ رکھا باقی اس کا کوئی اتنا بڑا معنی نہیں ہے معنی صرف اس چیز کا ہے کہ اس پروگرام کو ہمیں آگے بڑھانا ہے آپ کا شیئر معنی رکھتا ہے گا ٹکٹ سے زیادہ تاکہ اس میں دوسرے لوگ بھی جڑ سکے اور اس پروگرام کو کامیاب بنائیں مسلمانوں پر جہاں کل فرض ہوا تھا یہ آج کا پہلا سوال اور دوسرا سوال کس گزوہ میں عورتوں نے اپنے زیورات بھی پیش کیے تھے یہ ہیں آج کے ہمارے دو سوالات جن کے آپ کو جواب دینے جواب بہت سارے آ رہے ہیں میرے پاس لیکن شیئر کم ہو رہے ہیں تو میری درخواست ہے جو بھی آپ ناظرین دیکھ رہے ہیں جو بھی ہمارے ساتھ لائیو جڑے ہیں تو ان سے میری درخواست ہے کہ آپ آپ اس میں اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی ہمارے ساتھ جڑے تو میں پھر سے اپنا سوال دھو رہا ہوں گا مسلمانوں پر جہاد کب فرض ہوا تھا یہ ہے آج کا پہلا سوال اور دوسرا سوال کس گزوہ میں عورتوں نے اپنے زیورات بھی پیش کیے تھے یہ ہیں آج کا دوسرا سوال تو بہت سارے جوابات ہمارے پاس آ رہے ہیں آپ لوگوں کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ کنٹینیلی اس پروگرام کے ساتھ جڑ رہے ہیں لائیو جڑ رہے ہیں اور پروگرام کو شیئر بھی کر رہے ہیں تاکہ دوسرے لوگوں تک یہ پہنچے کل میرے سے بھی کوئی اور ایسے پروگرام آپ کے سامنے پیش کرے تو یہی میرا مقصد ہے آج اس پروگرام کو میں نے ہوسٹ کیا ہے کل کوئی دوسرا نیوز پورٹل مقصد صرف اتنا کہ دین اسلام کے حوالے سے جو نالیج میں ہمارے پاس جو کمی ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے اور اس دین اسلام کی نالیج کو ہمیں حاصل کر کے اپنے آپ کو مکمل طور سے ٹھیک ٹھاک بنانا ہے تو سب کا میں بہت بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں آمیر سبیل جواب دے رہے ہیں شیخ داود آج جواب دے رہے ہیں جان محمد نقشبندی صاحب ہمیں جواب دے رہے ہیں کہ میں سوال اپنا پھر دھو رہوں گا آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تو ابھی ہمارے پاس صرف دو منٹ بچے ہیں جوابات دینے میں مسلمانوں پر جہاد کب فرض ہوا تھا اور کس گزوہ میں عورتوں نے اپنے زیورات بھی پیش کیے تھے یہ ہیں آج کے ہمارے دو سوالات تو آپ جوابات ہمیں دیتے رہیے اور اگر کسی کو جواب سوال سمجھ نہ آیا ہو یا دوبارہ دھو رہا نہ ہو تو وہ ضرور کمنٹ بوکس میں ہمیں لکھیں تاکہ ہم اس سوال کو دوبارہ سے دھو رہیں ہمارا جو مقصد ہے اس پروگرام کو چلانے کا میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں وہ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ تاکہ یہ دوسرے لوگ ان تک پہنچے اور آپ کو یہ بات سمجھ جائے کہ عمرات تو ہم نے ایک انٹرسٹ بڑھانے کے لئے اس کو رکھا ہے ویسے تو ہم قرآن شریف دیجل قرآن شریف بھی دیتے ہیں ہمارے جو پروگرامز ہیں جو عبرارمتو واج کے گفٹ لے کے آپ کے پیچھے پیچھے دوڑتا ہے اور پڑر وہاں ویرناگ میں قرآن دیجل قرآن کے ساتھ چلتا ہے اور برہان ہمارا جو نیا کورسپانڈنٹ ہے وہ انتناگ میں آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے دین کے حوالے سے بس دین اسلام کو آگے بڑھانا ہے اس میں آپ کو میری مدد کرنی ہے میں ضرور ایسے پروگرامز لاؤں گا کسی بھی صورت میں اور میں امید کرتا ہوں کہ اگلے سال آپ دیکھیں گے اس سال میں نے شروع کیا ہے اگلے سال اس کو بہت لوگ شروع کریں گے یہ میری بات آپ یاد رکھنا دیان رکھنا اس بار میں ایک میرے وجہ سے یا اللہ کی مرضی سے اور میری ذریعے سے کوئی جارہ ہے کھانے کا بار میں پرومس کرتا ہوں نیکسٹ یئر ایسے پروگرامز آپ کو بہت دیکھنے کو ملیں گے اور میں اس وقت مجھے لگے گا کہ ہاں ہم نے اپنا جو ہمارا مقصد تھا وہ ہمارا پورا ہو رہا ہے اور دینی اسلام کی حوالے سے جو ہم نے سوچا تھا وہ ہم نے حاصل کیا ہے اور میں اسی لئے آپ سے بار بار کہتا ہوں کہ اس پروگرام کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تاکہ یہ دوسرے لوگوں تک پہنچیں اور آپ سے میری درخواست ہے کہ آپ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میں آخری بار اپنا یہ سوال دھو رہا ہوں گا اور ہم اپنے پروگرام کو احتمام کریں گے تو مسلمانوں پر جہاد کب فرض ہوا تھا اور دوسرا سوال کس گزوہ میں عورتوں نے اپنے زیورات بھی پیش کیے تھے